ہرو فرنس آج بنائیں گے بہت ہی ٹیسٹی کرکورے باجار جیسے نمک پارے گھر پر آسان طریقے سے اسے بنانا بہت ہی آسان ہے بس گھر میں رکھے سامانوں سے اسے بنا سکتے ہیں ایک بار اس طریقے سے بنا لیں گے تو باجار سے لانا بند کر دیں گے اور اسے بنا کر چائے کے ساتھ یا پھر میمان کو دے سکتے ہیں سب ہی کھا کر اسے تاریف کریں گے تو دیر کس بات کی ہے چلیے اس ریسپی کو شروع کرتے ہیں ریسپی میری اچھی لگے فرنس تو پلیز لائک کریں میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سسکرائب کریں بے لائکن کو ضرور دبائیں اس نمک پارے کو بنانے کے لیے لیں گے ایک کپ میدہ ایک کپ میدہ دو سو گرام کے لگ بھگ ہے ون ٹی ای سپون لیں گے اجوائن اور کلونجی دونوں میکس کر کے لیے ہیں ون ٹی ای سپون لیں گے نمک تو نمک آپ اس میں کم جادہ کر سکتے ہیں اب موین کے لیے اس میں ڈالیں گے دو سے تین چمچ تک ریفائن تیل تیل جب بھی لیں گے تھوڑا گرم کر کے لیں گے اس میں گھی بھی ایڈ کر سکتے ہیں اب اسے مکس کر لیں گے اسے مکس کرنے میں تھارٹی سیکنڈ لگتے ہیں یہاں پر تھارٹی سیکنڈ ہو گئے ہیں تو یہاں پر دیکھیں ہاتھوں میں میدے کو لے کر اس طرح سے بانیں گے تو ایک دم لڈو کے طرح بن جائیں گے اب یہاں پر ڈالیں گے اس میں پانی تھوڑا سا ہی پانی ڈالیں گے پانی ڈال کر اب اسے گوٹ لینے ہیں اور یہاں پر ڈو تیار کر لیں گے تو اس میں تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کر ہی اسے گوٹیں گے اور ایک دم مسل مسل کر سوپڑ ڈو بنانے ہیں تو جب نمک پارے باجار جیسے چاہیے تو اسے کم سے کم تو دس سے پندرہ منٹ تک مسل مسل کر گوٹنے ہیں اور یہاں پر دیکھیں سوپڑ ہو گئے ہیں تو اب یہاں پر ہاتھوں میں لے کر اسے تھوڑا سا لمبا کر لیتے ہیں اور اب اس کی بنانی ہے لوئی تو یہاں پر ایک بڑی لوئی بنا لیں گے ایک ہی بار میں نمک پارے بہت سارے بن کر تیار ہو جائیں گے تو یہاں پر دیکھیں بڑی لوئی بنا لیے ہیں یہاں پر لیے ہیں ایک چاوپر بوڑ اس میں تھوڑا سا سوکھا میدہ ڈال دیں گے یا پھر کوئی بڑی سی جگہ پر بیل لیں گے اب یہاں پر رکھیں گے لوئی اور اسے بیلن سے بیل لینے ہیں ایک دم بڑی روٹی کی طرح اور جب بیلیں گے تو پتلا ہی بیلیں گے یہاں پر دیکھیں بڑی روٹی کی طرح اسے بیل لیے ہیں اور اسے کتنا پتلا رکھنا ہے دیکھیں اتنا پتلا ہی اسے رکھنا ہے جس طرح سے روٹی بناتے ہیں اور اب اسے کاٹنے ہیں کاٹنے کی نیل لیں گے ایک چاہ کو یہاں پر میں نے پیجا کٹر لیا ہے پیجا کٹر سے بہت آسانی سے کٹ جاتے ہیں اب چاروں کناروں کو اسے کٹ لینے ہیں اور اسے اسکوائٹ سپ میں کٹ لیں گے تاکہ سارے نمک پارے ہمارے ایک ہی سائز میں بنے تو یہاں پر دیکھیں سبی کو کٹ لیے ہیں اب کنارے سائیڈ کے جو ایکشرا آٹا ہے اسے ہٹا لیں گے باقی بچی ہوئی لوئی میں اسے بنا لینے ہیں اب اس کے چھوٹے چھوٹے پیچز کرنے ہیں تو پہلے ایک تم ہاں پینچی کے لگ بھگ ایک پیس کٹ کریں گے اور اسی طریقے سے لائن بائی لائن کٹ لینے ہیں اور یہ دیکھیں ایک دم آسانی سے کٹ جائیں گے تو یہاں پر ایک طرف کٹ لیے ہیں اب دوسری طرف بھی ایک دم اسکوائر سپ میں اسی طریقے سے کٹ لینے ہیں تو یہاں پر جتنے بھی نمک پارے بنیں گے سارے ایک ہی سائز میں بنیں گے کیوب سائز میں بہت دیکھنے میں خوبصورت لگیں گے تو سبی کو کٹ کر تیار کر لیے ہیں ایک چاکو لیں گے اور اس طرح سے نیچے سے نکال لیں گے تاکہ اگر نیچے میں چپکا ہوا بھی ہوگا تو آسانی سے نکال جائے گا تو یہاں پر دیکھیں ایک دم سارے ایک ہی سائز میں ہیں باقی بچے ہوئے لوئیوں کو بھی اسی طریقے سے نمک پارے کو بنا لینے ہیں اب اسے فرائے کریں گے فرائے کرنے کے لیے گینس پہ چڑھائیں گے کڑاہی اس میں پانسو گرام تک تیل ڈالے ہیں تیل جب کرم ہو جائیں گے تو یہاں پر کٹے ہوئے نمکین کو ڈالیں گے تو نمکین کو جب پلیٹ میں رکھے تھے تو تھوڑا سا سوکھا میدہ ڈال دیئے تھے تاکہ آپس میں چپکے نہ کڑاہی میں جتنے بھی نمکین آئیں گے اسے ڈال کر اسے فرائے کریں گے اسے آپ ہائی فلیم پہ فرائے کر سکتے ہیں اور بیچ بیچ میں اس طرح سے چلا لیں گے تاکہ آپس میں جو جھوڑے ہوئے ہیں وہ نکل جائیں تو یہاں پر دیکھیں ہلکا سا سنارا کلر ہونے تک اسے فرائے کریں گے بیچ بیچ میں اسے چلاتے رہیں گے سنارا کلر ہو گیا ہے تب اسے نکال لیتے ہیں اور یہ دیکھیں کتنا سندر کلر آیا ہے باجار جیسے نمک پارے لگ رہا ہے نہ دیکھنے میں ایک دم پرپیکٹ کلر آیا ہے تو اسی طریقے سے سارے نمک پارے کو ایک دوسرے جھنجرے میں نکال لیں گے اسے ایکسٹرا تیل بھی نکل جائے گا تو یہاں پر سبھی کو نکال لیے ہیں اسے ہمارے ہاں نمکین بولا جاتا ہے اور نمک پارے بھی بولتے ہیں تو باقی بچے ہوئے نمک پارے کو اسے اسی تیل میں ڈالیں گے لیکن تیل میں دوبارہ ڈالنے سے پہلے تھوڑا سا اسے گرم کر لیں گے اور اسے دیکھیں بیچ بیچ میں اس طرح سے چلاتے رہیں اسے ہائی فلیم پہ ہی بنائیں تو یہاں پر نمک پارے بن کر تیار ہیں ایک دم ٹیشٹی کورکورے باجار جیسے نمک پارے ایک بار اس طریقے سے بنا لیں گے تو باجار سے لانے کی ضرورت نہیں پڑے گی ایک بار بنا کر اسے بہت دنوں تک اشٹور کر رہ سکتے ہیں اور اسے بچوں کے لنچ میں دے سکتے ہیں یا پھر سام کی چائے کے ساتھ کھا سکتے ہیں میہمان کو دے سکتے ہیں تو بہت ہی ٹیشٹی ہے تو ایک بار اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کریں اور میرے ریسپی اچھی لگے میرے چینل پہ نئے ہیں تو میرے چینل کو سسکرائب کریں بیل آئیکن کو ضرور دبائیں ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سبی کا بہت بہت دھنیباد ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں